اسلام علیکم سٹوڈنٹس بچوں اس is your chemistry teacher سید نمیر حسن بیٹا آج جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ 2022 میں ان ایڈی کے جو اگزامز ہونے تھے ان کا اج پہلا راؤنڈ جو سٹارٹ ہوگے اج پہلا دن تھا ٹیسٹ کا اور بہت ہی خوشی کی بات یہ ہے جو پہلے راؤنڈ میں بچے گئے ان کے پیپر میں میں نے جو chemistry میٹرانڈ observe کیا وہ یہ ہے کہ زیادہ تر 2021 اور 2020 کے mcqs repeat ہو رہے ہیں کچھ شفٹ ہو کے اندر on an average میرے بچوں 90% mcqs repeat ہوئے اور پہلے دن کی شفٹس کے اندر بچوں نے اس کا کفی زیادہ فائدہ بھی اٹھایا ہوگا آگے آنے والی شفٹس آگے آنے والے راؤنڈ کے بچوں کے لیے بٹائے گئے سیکھ ہے کہ پاس پیپرس کو thoroughly conceptually آپ کو اچھے طریقے سے solve کرنا ہے اور اس طریقے سے solve کرنا ہے کہ آپ کو کسی بھی قسم کا اس میں کوئی confusion بچا ہوا نہ ہو اور سب سے بڑی بات میرے بچوں confident ہوگی جانے دیکھیں جن کا پہلے دن پیپر آیا باتا وہ بچے بہت زیادہ confident میں لیک کر رہے دے گے ہمارا پہلے دن پہلی شفٹ اگرہ میں ہی آگیا لیکن آپ دیکھیں سب سے زیادہ plus point انہوں نے گین کیا اچھا کل بھی معاملات انشاءاللہ ایسے ہی رہنے والے ہیں مشکلات نہیں ہوں گی پاس پیپر oriented سوال ہوں گے پاس پیپر میں چیزیں بدلیں گی شفٹوں سے محصول ہوئے مگر کچھ MCQs میں نے سوچا کہ ان کے solutions کو آپ کے ساتھ discuss کروں تاکہ تھوڑا آپ لوگ کا confidence بھی develop ہو اس کے علاوہ آپ جو ہے نا وہ MCQs کے answer تک کیسے پہنچنا ہے اس تک پہنچ سکے ٹھیک ہے جی سو پہلا سوال ہے ہمارے پاس RSH is a functional group آپ یہ دیکھیں میرے بچوں یہ بھی ایک پاس فیپر کا ہی سوال ہے سب سے بڑی بات chapter number جو 8 ہے ہمارا secondary chemistry کا اس کے اندر تو it is basically the functional group of thio alcohols ٹھیک ہے جی the energy required for the collision to be effective بیٹا یہ تو اتنا سوال ہے مطلب کیا بک میں جو definition لگیو activation energy کی اس کو MCQ بنا دیا اب کیا پتہ آپ کی شفٹ میں threshold energy کی آجائے average internal energy کی definition آجائے تو مطلب سلی بس پہ command رکھنی ہے اور کوئی recall کر کے جانا ایک ایک چیزوں کو انشاءاللہ آپ بہ آسانی MCQ کر کے نکلیں گے ٹھیک ہے جی next ہے میرے بچوں s2s is a کیا کہتے ہیں s2s is produce and dash apparatus یار مطلب یہ تو کچھ بھی نہیں ہے s2s kips apparatus میں بندی hasn't clever bleaching border بنتا ہے یہ چیز ہے تو مطلب اتنی tip میں inorganic میں multiple times کی جو بھی کی ہے اچھا یہ سوال کے بارے میں ایک اور حیرت انگیز بات بتاؤں پاس پیپر میں کچھ سالوں سے یہ آرہ ہے جیسے مطلب یہ نہ ہے تو پیپر مکمل نہیں ہوگا میری اس کے علاوہ بھی سوال دو یہ تو بچے بچے کو رٹ گیا ہوگا دیکھیں جی سی ٹو ایش ٹو ایل بھی بولتے ہیں سوری ایک 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 بھولتے ہیں تو مطلب بہت ہی آسان معاملات ہیں کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے بس کونفیڈنٹ ہوگے جانا بھائی اور مطلب انجوائی دا لائف کرنا کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے مجھے پوری امید ہے انشاءاللہ آپ لوگ مکمل طور پہ اچھے سا ڈیم دیں گے بی کونفیڈنٹ کونفیڈنٹ کی ساری چیزیں پاس پیپر سے آرہی اور پاس پیپر کی جیزوں میں رد و بدل ہو رہے ٹھیک جی میرے بچوں اگر میرے چینل پہ نئے ہیں تو لائک ویڈیو کو لازمی کریے گا اور چینل کو سبسکرائب کریے گا لازمی ٹھیک جی اوپن چین کمپاؤنڈ آر آر آل سو کال ایلی فیٹک کمپاؤنڈ سمپلی آرومی موجود ہوتی مطلب یہ بات بتانے مطلب یہ مذہاق ہو رہا جی ہے اس پریزیڈنٹ این اچھا یہ پاس پیپر میں اس طرح کے سوالات مجھے آج تک دکھے نہیں تو اس طرح کے اور مگر گیلیم کے حوالے سے نہیں پوچھا گیا کچھ شادت یہ ہے کہ نہیں یہ پوچھا گیا خیر اس کے اوپر کوئی ٹینشن لینے بات نہیں ہے سارے جو ایلیم کو تھوڑا بہت یاد کر جانا ہے ایوڈین جو کون سی فیمی میں پریزنٹ ہے ایوڈین تو آپ سب بات جائیں گے تو تھوڑے بہت elements آپ کو نوہا ہونی چاہیے نورمال elements نورمال elements کی نورمال elements in ایٹ ایٹ مطلب مزا ہو رہا بھائی یہ بہت ہی آسان سوال ہے بہت ہر کو ہی جانتا اس کا جواب 14 دیکھ جی ڈیش اس پر اچھا یہ پچھلے سال بھی آ چکا سوال اس سال کے پیپر میں repeat ہو آئی ہے اور یہ ان MCQ میں سے ہے جو کہ پچھلے سال بھی دیکھا گیا تھا ایڈیشن پولیمر ہے میرے بچوں کہ کتے ہیں پولی بچوں کا دوسرا نام کی کسی بچے کی شوٹ میں یہ بھی آسکتا بھائی کہ واشنگ سوڈا کیا ہے تو واشنگ سوڈا ایش اور واشنگ سوڈا دونوں ہیں فرق ہیں واشنگ سوڈا کا فرمولا یاد رکھ میرے بچوں پیارے بچوں ایش سوڈا ایش ایش اگر لون ارکاوست ہوتا ہے ایش 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 سوڈا ایش ایش سوڈا میٹل اچھا یہ سوال میں بچے بیوڑے بلندر کر آگئے یاد الکیل ایش سوڈا میٹل سوڈا سوڈا بچوں 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 نے اس کا جواب غلص سلط دی ہے جس مجھ افسوس ہوا کوئی اتنا مشکل سوال نہیں تھے اچھا اس میں بچوں بلندر بچوں نے سوال بچوں نے اوپشن پر لگا بھائی اس کا جواب بی تھا بیٹا ریڈ برابر ہوتا فوروڈ اور بیکوڈ ریڈ ایکوال ہو جاتا مر مطلب آپ کے پاس بہت ٹائم ہے ایک منٹ کے بارے میں بھی اگر دیکھا جائے نا اس کے اندر ساٹھ سیکنڈ ہوتے ہیں سوچو سمجھ رہی ہے کی نہیں آئی اوکسیڈیشن الگلی میٹل کا بات کردی بات کردی پلس ون ٹھیک جی الگلائن ات میٹل کام ون پلس ٹو ہوتا ٹھیک جی اچھا ایک MCQ اور پوچھا جا رہا ہے which of the following halogen always exist in minus one state تو اس کا جواب فلورین ہے یہ MCQ شاید ابھی اس پی پی ٹی میں تو انکلوڈ نہیں ہوگا مگر کچھ سٹوڈنٹس نے مجھے بیجا اچھا ایک اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک تو اپنے کرنا ہی ساتھ ان بچوں کو بھی تینکس کرنا اور ان کے لئے دعائیں کرنی ہے میرے بچوں جو ری کریشن کے گروپ کے اوپر اور ہمیں تیچر اس کو پرسنل پر بیجن ہے تاکہ ہم آپ تک پہ رہے ہیں ہمارے انتظامیاں کے لوگ آپ تک پہ رہے ہیں اس کی وجہ یہ میرے بچوں یہ مرون منت جو بچوں میرا بچوں کے لئے جو اپنے باقی جو فیلو سٹوڈنٹس ہم کا خیال کر رہے ہیں جو ان کے ساتھ سٹوڈنٹس ان کا سہل کر رہے ہیں ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں اچھا آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے بٹا اپنے پیپر کے بعد مجھے لازمی م بیجن دیکھو آپ کسی اور کی مدد کرو گے تو اللہ تعالی آپ کی بھی مدد کرے گا ان کے مولیکل فورمولے تو سیم بنتے ہیں اگر بات فورمولا ہے سی سکس ہو یہ دیکھئے گا تین کاربن کا لوں گا میں اب یہ دیکھئے گا یہ تین کاربن 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 اس کا فورمولا بھی کیا منہ ہے سی سکس تین دو ایک سکس ہو تو ان کا جو لگ لگ جو کیا نا تا فنکشنل گروپ آیس اچھا پرو موٹر یا پوزیٹیف کی چیز ہوتے ہیں یہ ریٹ کو بڑھا دیتے ہیں ٹھیک جی کی بڑھا کرتے ہیں evaporation is a dash process اس میں بڑے بھنڈ مارے ہیں لوگوں بچے رٹہ لگا تین evaporation is a cooling process کا اور اس کا proof ہم آپ کو خیوری کی کلاس میں بتاتے ہیں جب بچوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ evaporation process بھی پانی کو evaporate ہونے پڑے پڑے سب سے پہلے heat gain ہوئی مطلب 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 نہیں بیٹا سوڑا سوچ نا پھر کرنا you have plenty of time the order of reaction will be dash for the reaction یہ سوال اس میں بچوں نے بلنڈر کی لگایا اللہ کے بندوں دیکھو order دیکھنے کے لئے equation نہیں دیکھتے جب rate expression دی بیا rate expression دیکھو rate expression میں یہاں کچھ نہیں ہو گا اس کی power میں کچھ نہیں ہو گا تو یہ second order ہے بعض بچوں نے فضول میں اس کا third order لگا کیون میں کلاس میں کافی مرتبہ بتایا rate expression دیکھو rate expression کو دیکھ order کا تائیون کرو equation پہ تب چاہو جب rate expression نہیں دی اللہ کے بندو بچے equation دیکھ کر confused ہوگا third order پہ لگا دیا بس اس کو بلتے ہیں جلد بازی جلد بازی نہیں کرنی اگر rate expression نہیں جواب second تھا بچوں نے third پہ لگا دیا ٹھیک ہے جی میں امید کرتا ہوں آپ لوگ یہ بات clear ہوگی چاہا کر کسی کو کوئی بھی mcq نہ سمجھ آئے تو مجھ سے الگ سے بھی پوچھ سکتا ہے ویڈیو کے نیچ کومنٹ کس سکتے اس بچے کو رسپون کر دوں گا زہر سی بات ہے کس بچے کو کو کوئی چیز میں کنفیوزن ہو ھو ھو ہلپ ھو 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 چھے تک ہی یاد کریے گا اس سے آگے نہیں آئیں گے ٹھیک ہے جی لیکن پھر بھی بیک اینڈ ساتھ والے بھی یاد کر کے جائے گا کہ وہ کتنے منہ لیتے ہیں ٹھیک ہے جی بک میں چھے تک کی تو مینشننگ ہوئی بھی ہے بک میں چھے تک کی تو مینشننگ ہوئی بھی ہے the most abundant element in group 3 ہے غیر سی بات المونیم اچھا المونیم تو ویسے بھی کافی abundant element ہے اور group 3 میں بھی سب سے زیادہ abundant یہی ہے یہ بات پی بلوک elements میں آپ کی بک کے اندر لکھی بھی ہے elements having high ionization potential اچھا یہاں دیکھو ایک misprinting ہے یہ elements having high ionization potential and inert behavior یہ inert تھا یہاں پہ inert لکھنا بھول گئے یہ لوگ ایک تو IPI ہونا یعنی کہ بہت زیادہ energy دینی پڑے گی electron نکالنے کے لیے اور دوسری بات alkali metal کا تو اور ان کے IP بھی کم ہوتی ہے اس کا جواب ہوگا noble gases کیوں ان کا behavior بھی inert ہوتا ہے reaction کرنا پسند نہیں کرتے اور ان کی IP بھی آئی ہوتی ہے ان میں سے electron نکالنا آسان نہیں ہے halogen ہو نہیں سکتا کیوں ان کا behavior inert نہیں البتہ IPI ہوتی ہے اور coinage metals بھی نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے جی تو best answer ہے noble gases کیونکہ behavior بھی inert ہے inert ہوتے ہیں بلکل کوئی دور آئے نہیں ہے اس میں تبھی تو noble gases نام ہے دوسری بات یہ IPI ہے کیوں noble gases کا octet duplet fulfilled ہے اگر آپ ان سے electron لیں گے تو آپ کو tremendous amount of IP دینی پڑے گی یہی باج ہے بیٹھا noble gases کی ionization potential سب سے زیادہ ہوتی ہے جو stable ہے آپ مون میں سے electron لینے جائیں گے تو زیار سی بات آپ کو بہت زیادہ energy دینی پڑے گی which is used as an anti-free solution as it is pass paper repeat orthیسی سے ڈالکول ٹھیک ہے جی as it is pass paper repeat یتھائیل الکول اب یہ سوال بڑا پیارہ لگا مجھے بڑا توجہوں سے سننا یہ بک میں نے ایک جگہ لکھا ہوئے یادہ کمرشل الکول کمرشل الکول میں کیا ہوتا تھا میرے بچوں کمرشل الکول میں 99 98% الکول ہوتا تھا ٹھیک ہے جی کمرشل الکول کے اندر 98% الکول ہوتا تھا 2% ڈو پرسنٹ الکول میں کنورٹ کرنے کے لیے کیلشیم آکسائیٹ کے اندر دسٹل کروائے کرتے تھے کیلشیم آکسائیٹ کے ساتھ ملا کے دسٹل کروائے کرتے تھے یہ بات بک میں لکھی بھی ہے اس کے نتیجے میں بندہ تھا اپسیلیوٹ سپریٹ یہ سوال مجھے این ایڈی کے پیپر میں اس سال بہت پسند آیا کیونکہ یہ سوال جو ہے وہ واقعی بچوں کو سوچنے پر مجبور کرنے والا تھا ٹیک ہے جی فرمنٹیڈ الکول کی پیورٹی سب سے کم ہوتی ہے دین ایچرڈ الکول کے اندر جو ہے وہ لوگ نیتھان ہال دالتے ہیں داکہ اس کو ٹیکس فری کریں یہ باتیں آپ سب پڑ چکے ہیں ایپسیلیوٹ الکول کے اندر تو واتر کانٹینٹ ہوتا ہی نہیں ہے اور یہ بنایا کیسے جاتا ہے کمرشل الکول جو کہ 98% پیور ہوتا ہے اس کو کلشیم آکسائیٹ کی موجودگی میں پیوریفائی کیا جاتا ہے ٹھیک ہے جی زین پیوریفائید چimaanٹینٹ دوسлу ت dum,... مگنی شمسے پروپٹی میلتی ہیں اور بوران کی landlords components پڑتا آپ چاہیں تو بک کھول کے دیکھ بھی سکتے ہیں تو اس کا جواب بہت این ڈی ہے ٹھیک ہے جی بیگ لائٹ از اپولی مر آر آف یہ تھوڑی بتمیزی کا مظہرہ ہوئے اس سوال میں بچپن سے ہم نے رٹہ لگائے ہوئے فینول این فارمیل ڈی ایڈ ہیں انہوں نے ایک بتمیزی کی ایک option دے دیا فینول این میتھانل بچہ بچہ جانتا ہے کہ میتھانل اور فارمیل ڈی ایڈ میں کوئی فرق نہیں ہے تو یہ دونوں اس کے جواب ہیں تو جواب بنے گا بہت بی اینڈ سی ٹھیک ہے جی اس میں بچوں نے عمومن سی پہ جواب لگا دی ہوگا میری یہ ایک پریڈکشن ہے کیونکہ بچے جلد بازی کرتے ہیں تیمپریچر اچھا یہ سوال ایک اور ہے میرے بچوں یہ پاس پپر کا تو ہے مگر اس سوال کے پر بہت سارے بچے اوبجیکشن کر رہے ہیں کہ ہماری بک کا نہیں ہے بیٹا بھلے یہ کیمسٹری کی بک نہیں ہے مگر فیزکس کی بک میں یہ چپٹر نمبر پر ون فرسٹیر فیزکس کے اندر لکھی بھی ہیں انہیں خانچوں میں بہت ہی چھپ چھپا کے لکھی بھی ہیں پریپل پوائنٹ آپ کو پتا ہونا چاہیے یہ وہ تیمپریچر ہوتا ہے جس پہ سارے لکوڈ اور گیس کو ایکزسٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے جی پریپل پوائنٹ وہ تیمپریچریاں پریشار ہوتا ہے جس میں بیک وقت سارے لکوڈ گیس تینوں کی تینوں سٹیٹس آف میٹر ایکزسٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ بات بھی ہم بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں جب کیٹلیس ہوتا ہے تو یہ کسی بھی قسم کا کوئی ردو بدل نہیں کرتا کوئی چینج نہیں ہوتا نو چینجز اگر کیٹلیس کا کام ہوتا ہے بس ایکل بیریم تک پہنچانا ایکل بیریم ایسا عجیف کیٹلیس کا اور کوئی کردار نہیں ہوتا یہ بھی بک لائننگ بہت پیاری قسم کی تھی ڈیش is used to impart red color to glass یہ چپٹر نمبر 11 chemical industries ان پاکستان سے زیڈ اینو red color دیتے ہیں اچھا باقیوں کے color بھی لازمیات تھی لیجے گا آپ کی شفٹ میں باقیوں کے color آ سکتے ہیں اس بات کی مجھے پوری امید ہے ٹھیک ہے جی انشاءاللہ سوال انہی میں سے گھنپر آ کے آئیں گے اور اگر کچھ نیا بھی آیا گا تو آپ نے بس تحمل رکھنا ہے کر لیں گے میں آپ پہ بروسہ رکھتا ہوں اچھا یہ سوال آپ لوگ جانتے ہیں میرے بچوں آئیسو پروپائل ایلکوئل کی جب اوکسیڈیشن ہوتی ہے آئیسو پروپائل ایلکوئل کی جب اوکسیڈیشن ہوتی ہے تو میں کیا ملتا ہے میرے بچوں کیٹون ملتا ہے کیا ملتا ہے کیٹون یہ آپ کا کمپاؤنڈ ہے کیٹون کیسے ملتا تھا یاد کریں میرے بچوں آکسیڈیشن ہوتی تھی تو ہم نیسنٹ آکسیڈن بیچتے تھے اندہ پریزنس آف کی ایم اینا فور ایک آیڈروجن او سے نکلتا تھا اور ایک آیڈروجن ایلفہ کاربن سے نکلتا تھا یہ پانی بنا کے سائٹ پہ ہو جاتے تھے اور یہاں پہ ڈبل بانڈ کی گریشن ہوتی تھی تو کیٹون بن جائے کرتا تھا یہ بھی ریاکشن آپ نے پڑا ہے یاد رکھئے گا میرے بچوں جو سیکنڈری الکول ہوتے ہیں وہ کیٹون بناتے ہیں پرائمری الکول آکسیڈائز ہو کے جو ہے وہ الڈی آئیڈ وغیرہ بناتے ہیں اس کے علاوہ جو ترشری الکول ہوتے ہیں ان کی آکسیڈیشن ہماری کتاب کے آگورڈنگ پوسیبل نہیں ہے ٹھیک ہے جی لاسٹ میں ہے ایسز لاو سپورٹ ایسز لاو کس کو سپورٹ کرتا ہے میرے بچوں لاو آف کنزرویشن آف اینرجی کو ٹھیک ہے جی سو یہاں پر میرے بچوں اختدام بذیر ہوتے ہیں ہمارے سارے کے سارے آج کے ایم سی کیوز اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ایم سی کیوز ہیں جن کے آپ لوگ مستحنسس پوچھ سکتے ہیں ویڈیو بنانے کا مقصد صرف آپ لوگ کو کانفیڈنس دلانا تھا اور آپ لوگ کو دکھانا تھا کہ ہاؤ ایزی دا ایم سی کیوز آر اور کس طریقے سے آپ لوگوں نے سوچنا ہے ٹھیک ہے جی انشاءاللہ بھی کانفیڈنٹ میرے بچوں اگلے ایٹم میں جو بچے جا رہے ہیں انشاءاللہ فل بہترین کر کے آنے آپ لوگوں نے اور آج جنہوں نے پہلے ایٹم میں دیا بیٹا گھبرانی کی کوئی بات نہیں ہے پیپر میں اگر اونچ نیچ ہوئی بھی ہے تو اگلے ایٹم آپ لوگ کے پاس ہے آپ کے پاس ایک پلس پوائنٹ یہ ہے جو آج پیپر دے کر آگے ہیں جو آنے والے دونوں میں دے رہے ہیں ایٹم میں انشاءاللہ آپ اس سے اور بہتر کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کو کہانی سمجھ آگئی ہے کن کن چیزوں کو پڑھنا ہے کن کن چیزوں کو ٹارگٹ کرنا ہے بیشیو آل بیسٹ آف لکھ میرے بچوں اللہ حافظ فی امان اللہ